السلام علیکم ناظرین اور بیلکم بیک ٹو دی چینل فرام خپلو کل رات ہم لوگ وہاں سے ہائیکنگ کر کے محسور بھی کہتے ہیں کچھ جگہوں پر نام مسرور بھی ہے تو محسور اور مسرور راک سے ہائیکنگ کر کے وہ ویو پوائنٹ دیکھ کے ہم لوگ جو ہے واپس آگئے تھے پھر ہم لوگوں نے جو رات ہے وہ خپلو میں گزاری ہے وہاں پہ ہم نے لنچ کی ہے اس کے بعد آگے براک ریسٹورنٹ میں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے خپلو کا سفر شروع کر دیا تھا کال ہم خپلو پہنچے ہیں یہاں پہ جو ہے گھنچے فوڈ سٹریٹ ہے بسکل یہ فوڈ سٹریٹ نہیں ہے یہ جو ہے ہمارے پاس صرف ایک ریسٹورنٹ ہاؤس کا نام فوڈ سٹریٹ ہے اور یہ سامنے ہی جو ہے ان کا گھنچے ہوتل بھی ہے جدہ رومز وغیرہ یہ والا ہمارا روم ہے تو سین یہ ہے کہ خپلو میں مارنگ ہو چکی ہے ٹائم جو ہے صبح کے ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں آج جو ہمارے پوائنٹ ہیں وہ تین ہیں جن میں ہمارے پاس جو کالا پوائنٹ ہے وہ آجاتا ہے خپلو فوٹ اس کے بعد ہم لوگ وزٹ کریں گے چنگ چن موسک ہے یہاں پہ وہ اور تیسرا جو ہے ایک ہمارے پاس یہاں پہ بیچ ہے کچھ متار نے بتایا کہ وہ سیون کلرز جو اس میں شو ہوتے ہیں میری نالج میں نہیں تھا وہ متار نے ہمیں بتایا وہ بھی دیکھ لیں گے برحال سفر ہمارا آج کا دن کا آواز ہم نے کر دی ہے تو باقی ابھی میں جو گھنچے فوٹ سٹریٹ ریسٹرنٹ ہے اس میں میں آ چکا ہوں کل ہم نے یہاں سے ہم نے چینیز ٹرائے کیا چکن چومن تھا اور چکن شاشلک تھا دونوں چیزیں اچھی بنیئی تھی آج جو ہے میں نے ان کو کار دا کہ ہم لوگ ٹرڈیشنل یہاں کا کھائیں گے جس میں ہمارے پاس ازوک اور نمکین چائے یہاں کی ٹرڈیشنل ہے آج ہم وہ ٹرائے کریں گے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کس طرح جو ہے وہ بنتا ہے ازوک اور اس کے ازوک کے ساتھ میں آگئے گا جیسے ہمارے پاس ازوک آگیا یہ رہے ازوک یہ رات کو بنا کے لکھ لیتے ہیں اور یہ ساتھ کیا ہے یہ مکین کلچہ ہے اور یہ مٹھا کلچہ ہے یہ مٹھا کلچہ ہے یہ مٹھا کلچہ آگیا اور یہ بنا وہ کس طرح ہے یہ ازوک آگیا یہ کس طرح بنتا ہے ازوک یہ اس کو پہلے آٹا بنا کے اس کی شیپ بناتے ہیں پہلے صحیح ہے پھر اس کو تیل میں تلتے ہیں تل کے پکاتے ہیں پھر اس کو ایک ہفتہ دیس دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا اور بس اس آٹے سے بنتا ہے یہ جی آٹا اور اس میں ڈھوٹ ڈلتا ہے بیکنگ کوڈر ڈلتا ہے اور انڈا بھی ڈلتا ہے اس میں لسی بھی ڈلتا ہے اچھا بڑا سمان ڈلتا ہے مطلب میند والا کام ہے ملتا ہے مطلب یہ دس دن تک آپ کھا سکتے ہیں گروہ بنا کے اور یہ جو ہے میٹھا یہاں کے لوگ سردیوں میں بنا کر رکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور صبح ناشتے کے لئے نمکین چائے کے ساتھ اور نمکین چائے نمکین چائے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نمکین چائے باندھ رہی ہے یہ کس طرح بنتی ہے یہ نمکین چائے کلر دو پنک پنک سا ہے کشمیری چائے والا کلر ہے اس میں نمکین نمک دلتا ہے مکھن دلتا ہے مکھن دیسی مکھن مغیرہ ڈال دیا ہے دود مکھن ڈال دیا ہے مکھن دیسی دلتا ہے مکھن یہاں کے اوپر یاک ہے نا یاکھمو اس کا مکھن ہے اس میں ہم دلتے ہیں اس کے دود کا مکھن ڈالتا ہے صحیح 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 ہو گیا تو ناظرین یہ ہمارا آج کا لائٹ سا ناشتہ ہوگا اور جس میں ہمارے پاس نمکین کلچے میٹھے کلچے ازغوک ہے اور نمکین چاہے ساتھ اس کے بعد ہم لوگ سبر شروع کریں گا دوپیر کا لنچ دینر ہم بھی بھی کریں گے کیونکہ ہم لوگ جب سے آئے ہیں گلگت سایڈ پیس کر دوڑی سایڈ پر ہم نے یہاں کا ٹرڈیشنل کچھ نہیں کھایا تھا تو آج ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ ٹرڈیشنل ہی چلے گا بیجن مسئلہ کیا ہے کیوں لیٹ ہوئے بہی ہو متوار اس نے فل فوریوس ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت لیٹ کرتا ہے لڑکا ٹھیک ہے اوہ سل سے پہلے تیار ہو تھا آزوک مزوک تمہیں کہنا چاہتا تھا اور تیار ہے وہ کہہ رہا ہے بتاو کب لگائیں ابھی لگائیں ایچ اور ایوریثنگ ریڈی ہے ادھر بیگ نہیں تیار ہو رہے ہیں آزوک مزوک نظرین یہ ہمارا روم ٹوار ہے رات کو لائٹ کا ایشو ہے یہاں پر خپلو میں لائٹ آتی تھی جاتی تھی تھوڑی تھوڑی باری جب سے سٹارٹ ہوئی ہے تو دس واز آروم یہ سامنے جو ہے گھنچے فوڈ سٹریٹ ہے جہاں سے بھی مار ہوں اور یہ مشروع تھا گیدر سیزر لگا ہوا تھا چلو لڑکو یہ ویس کیا سین ہے نظرین گاڑی لے کے آتے ہیں آگے پھر سامان رکھتے ہیں سامان رکھتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں خپلو کا ابھی تک مزا آیا ہے نہیں آیا خپلو کو ابھی دیکھیں گے مطلب جس طرح سکردو کی جائنٹ فونٹینز ہوتی تھی نا وہ لسین نہیں ہیں یہاں خپلو میں خپلو فوڈ جائیں گے اور باقی چیزیں کہیں گے خپلو ہم آئے رات و رات اس ٹائم تو ہمیں نظر کرتے ہیں خیر وائرل جو راستے میں اس طرح درخت لگے میں یہ دونوں سائیڈوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ مزا کراتے ہیں کلاوڈی پیکس اور سنوئی پیکس ادھر بھی ہیں اور کل کا میرا میموری کارٹ میرا جو اچانک گو پرو نے میموری کارٹ پرمیٹ کر دی ہے اس میں ہمارا مسور راک ایک بھی نہیں ڈیٹا تھا اس میں نمکین چائج مظاہر بھائی نے سرپ کر دی ہے یہ میرا کپ یہ مطاہر کا کپ چلیں گے پہلے جائز کو را ٹیسٹ کریں گے آئے 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 یقین کرو چاسے آگئی ہے یقین کرو نہیں نہیں فیک جا چاکڑا نزیر بھائی آزوک میں تو پہلے مزاہر میں سے پہلے آزوک کیا سین ہے آزوک میں آٹ ہے لسی بھی ہے اور وہ مہدہ جوتا ہے وہ بھی اپنے بڑی محنگ سے بنایا اور یہ ہے نمکین چائے نمکین چائے نمکین چائے میں ہمارے پاس مکھن ڈالا ہوئے اور بھی بڑی اس میں چیزیں چیزیں ڈال کے پھل بنا ہوئے اپنی چائے لیکن اس چائے کا کوئی نہیں چاہے جائے نمکین چائے چاہے 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 یہ ہے یہ้ ہے جاناں یہ ہے دوری شیاب میں بلکل ٹیسٹ گیا نہیں ہو رہا آپ جانا رہے ہیں میٹھے کلچے کے ساتھ جو ہے ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس کو نمکین چاہے کو کھاں نمکین چاہے مجھے میں کافی مجھے پیدا ہے مجھے میں کافی مجھے پیدا ہے نہیں روز کافی پیدا ہے کافی پیدا ہے کچی مجھے ٹوپی مجھے 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 پیدا ہے سب سے مزہ جو مزے کا کمبینیشن ہے وہ ہے میٹھے کلچر نمکین چائے کیوں خیر ناظرین ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں کھپلو کا ٹرڈیشنل اور اس کے بعد سفر کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گھنچے فوڈ سوٹ سے رات کا بچا ہوا کو چومن بھی کھا لیا اور جو ٹرڈیشنل ناشتہ تھا وہ بھی کر لیا اور اب جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں کھپلو فورٹ کی طرف میرا خیال ہے پہلے چنگ چن موسک آئے گی شاید وہ دیکھیں اس کے بعد کھپلو فورٹ جائیں گے تو لیٹس گو بھئی باقی یہاں پہ ہمارا نائٹ سٹے ہو ہے وہ بھی 3000 فار نائٹ ہوگا ہے اور چیزیں چیزیں ساری مزے کی تھی ٹیسٹ نہیں آپ اچھے آپ رکھ سکتے ہیں یہ سامنے گھنچے ہوتل ان کا اور یہ جو ان کا گھنچے فوڈ سٹریٹ ہے مطلب ان کا ریسٹرنٹ ہے تو ریکمنڈڈ جگہ ہے بیجن آئیں روم شوم بھی اچھا ہے ساف ہے پانی کا آورال کھپلو میں ہے تھوڑا بہت اشیو کے گرم ٹھنڈے گا بارال ہمیں تو یہاں گرم ملے گیزر چال رہا تھا جب لائٹ گئی تو تو گیزر بند ہو گیا اس کو بھی نہیں ملا ہمیں بھی گرم نہیں ملا بارال جب لائٹ ہو گیزر چلا کے آپ نہ آ لیں مسئلہ نہیں ہوگا وہ بھی آپ مسئلہ سارٹ اٹھ کر سکتے ہیں باقی کھانے چانے کے ساتھ سے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ اچھا ٹیسٹ ہے دو ناظرین سین یہ ہے کہ گھنچے فوٹ سٹریٹ کو خیرہ باد کی ہے اور خپلو فوٹ کی طرف جا رہے ہیں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو متار نے جگہ بتائی تھی اس کو جے ہم نے مسکرا دی ہے اور صرف خپلو فوٹ اور چنچن موسک دیکھیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کھا کے بھی نکلتے ہیں اور رستے کے لیے بھی ہمارا سمان ساتھ ہوتا ہے کہ رستے میں بھوک لے گے رستے میں بھکائیں اور پھر وہاں پہنچ کے بھی کھاتے ہیں ماشاء اللہ سے آسرا بھرو کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں چنچن موسک کی طرف گامزن ہے اور رستے میں جائے درخت اتنے خوبصورت خوبصورت آرہ ہیں کہ ایسے بھی بہار کا موسم آنے والا ہے تو یہ دیکھیں پھول شول نکل آئے ہیں درختوں پر جو ہے ملٹیپل کلرز کے پھول ہیں یہ بھی پنک ہے پھر اس کے بعد وائٹ بھی گزرے ہیں پھول کے جدر وائٹ بھی آئے ہیں میکس ہے یہ سامنے سے بھی اچھا کے لانا گئے ہیں چنچن موسک آ چکے ہیں جہاں پر ہماری رائش تھی گھنچے جو ہے ہوتل جا رہا ہے اتنے مشکل نام ہے یہاں پہ ہیں وہاں سے ہمیں یہاں پہ آتے ہیں ففٹین منٹس لگے ہیں یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری لکڑی کی بنی ہیں پھر اندر جا کے بھی اس کو دیکھتے ہیں یہ ہم لوگ اللہ مفتا بابرا ہوتی کا انٹر ہو چکے ہیں اور نظرین یہ ویو ہے یہاں سے چنچن موسک سے ماشاءاللہ اور یہ سارا لکڑی پہ کام ہوا ہے یہ سارا جو آٹ ہے یہ لکڑی کا ہوا ہے چھت بھی لکڑی کی ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس سارا لکڑی کا کام ہوا ہے ماشاءاللہ اور یہ یہاں سے اس ریور کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا کشوک ریور تھا اس طرح کا کوئی نام تھا یہ وہ ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جہاں سینٹر ہوں اس کے بالکل سامنے آ چکے ہیں یہ جہاں پر ہمارے پاور آکھر ہونے چاہے ہیں یہ بھی لکڑی پہ بنی ہی ہے لکڑی کو دیکھ کے پتا چال رہا ہے کہ کافی جو ہے پرانی ہیں اور ہے بھی اسی طرح یہ کیسا خوبصورت آٹ ہوا ہے بہت پرانا آٹ ہوا ہے اس ٹائم پہ لکڑی پہ آٹ ہوا ہے ماشاءاللہ ناظرین اب ہم یہاں سے جو ہے مینہاتے میں جاتے ہیں ماشاءاللہ اندر جو لکڑی کا کام ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پرزروڈ ہے باہر کا تھوڑا بت پھر خراب ہوا ہے لیکن اندر جو لکڑی پہ رنگ ہو اور سب کام ہوا ہے یہ جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی تک فراش ہے اور یہ اگر آپ پلرز دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس لکڑی کے ہیں تو ناظرین اس ٹائم میرے پیچھے جو ہے چنچن موسک ہے اور اس کی اگر میں اسٹری تھوڑی سی بتاؤں تو یہ خپلو میں لوکیٹڈ ہے اور اس کو جو ہے تعمیر کی گئی تھی یہ جو ہے جب یہاں کی عبادی بودھزم سے کنورٹ ہوئی ہے اسلام میں تو تعمیر کی گئی تھی اس کا ارکیٹیکچر کی اگر میں بات کروں تو اس کا ارکیٹیکچر ہمارے پاس پرشین اور مغل ارکیٹیکچر اس سے بہت ملتا ہے اور اس طرح کی موسک آپ کو کشمیر والی سائٹ پر بھی کافی نظر آئیں گی یہ ساری جو ہے لکڑی میں بنی ہی ہیں جس پر میں کھڑا ہوں اس کی چھت وغیرہ یہ والی بھی اوپر والی بھی ساری لکڑی میں بنی ہی ہیں آرٹ جو ہے اس کا بہت خوبصورت ہوا ہے کلپ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا باقی یہ ہے کہ باہر والا جو آرٹ ہے یہ تھوڑا سب خراب ہو رہا ہے لیکن اندر والا جو ہے وہ بھی تک جو ہے وہ پریزروڈ ہے باقی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ ہم نے نوافل بھی یہاں پہ ادا کی ہیں اب ہمارا اگلی جو ڈیسنیشن وہ خپلو فارٹ ہے تو پھر خپلو فارٹ پہ چلتے ہیں ناظرین کار پارکنگ میں جو ہے گاڑی پار کر دی ہے وہ پیدل خپلو فارٹ جا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے والز بغیرہ خپلو فارٹ کی سٹارٹ ہے اور یہاں سے آپ خپلو فارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ رہا یہ ہو گئی ہے انٹری خپلو فارٹ میں گفت شاپ پہ بھی چیکر لگاتے ہیں واپسی پہ سئیے گفت شاپ واو گفت شاپ ناظرین کپلو فارٹ اتنی ہائی کی ہے سٹرپ میں اتنی ہائی کی ہے کہ یہ جو سیڑھی ہیں اب یہ کچھ لگتی نہیں ہے متار لوگ جائیں وہ ٹکٹ لے رہے ہیں یہاں سے جائے میں نے کہتا ہم اپنی ویڈیو کمپلیٹ کریں یہاں سے انٹرنس ہے ہم نے ادھر کہیں کار پارکن کی ہے یبکو خر انٹرنوٹیں ساتھ بندوکیں ارتلوانیں لگائیں کہ بیجن دیان سے آنا ہے در اندر اس کے بعد ناظرین جی ہم لوگ سینٹر میں آگئے ہیں اور ناظرین جی کچھ سمان سامنے پڑا ہے یہاں سے کچھ لکھا بنی ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا اور اپنے حساب سے بتانا ہی ہے میرا خیال ہے وہ لسی نہیں بناتے جس میں وہ ایسے ایسے کر کے وہ چیز ہے اور یہ اس کو ڈامپنے کے لئے ہوگا اور یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ سمان وغیرہ کری کرنے کے لئے چیزیں ہیں باکیس طرف کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو ہیں فورٹ کے رستے ہیں اندر اس طرح اس ٹائم بھی رستے ہوتے ہوں گے یہ پھر ایک جو ہے ہمارے بس بالٹی یا ٹب کیلن ٹب سا پڑا گئے یہ جو ہے اس ٹائم کے جوتے ہیں اب جوتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم بھی جو ہے نا تھند ہوا کرتی تھی اچھی کسی جوتے بڑے آمیں اور یہ جوتے اٹھا کے چلانا اس کو کتنا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ بندے جو ہیں اس ٹائم کے سٹرانگ تھے ہم لوگوں سے سٹرانگ تھے وہ اتنی موٹی لکڑی کی اگر جوتی پہنے کے چل رہے ہیں تو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لائٹ سے جوتی ہو پہنج ہے وہ تھک ہے نا جس میں یہاں سے ونڈو ہے اور باہر کا ویو ہے یہاں سے دیکھتے ہوں گے باہر کہ کوئی انیمی شینمی تو نہیں ہا رہی اور کیا حالات پاکیا تھا اور منٹلیشن کے لئے تو ہوں گے یہ جو ہے اس ٹائم کے ہمارے پاس جیلری ہے یہ لانگ کوٹ ہے اس طرح کی ٹرڈیشنل کیپس میں ابھی بھی دیکھیں اس کردو میں بھی اس طرح کی کیپس یہ لانگ کوٹ مہنتے تھے ساتھ کیپس ہوتی تھی ویٹ ہینڈ ہوتی تھی زیادہ یہ خوضو بغیرہ کرنے کے لئے یا ہاتھ بغیرہ دونے کے لئے چیزیں یہاں سے ہم انٹر ہوں تو ہمارے پاس اسی طرح ایک اور کمرہ اور ساری چھت وغیرہ ہی بھی لکڑی کی ہے اس میں یہ کچھ لکڑی کا خالی کر کے رکھا ہوئے ہیں یہاں سے بھی ونڈو ہے یہاں سے بھی ونڈو ہے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اس جگہ کا رست ہے اس طرح نیچے بھی ہر جگہ بس وہاں سے بھی باہر کے لئے ونڈو ہے پھر اگر ہم یہاں سے انٹر ہوں تو ہمارے پاس برتن آگئے ہیں کھانے پینے کے چولے اسی طرح جائے بھی چھوڑا ہوا جیسے یہاں لکڑیاں نیچے لگائیں گے اور اوپر جیس میں کچھ نمچ پکانا شروع کر دیں گے پھر یہ جو پرانے گھروں میں آج کل بھی شلپس ہوتی ہیں یہ شلپس ہیں اس میں سمان رکھا ہوا ہے یہ برتن ہے ہمارے پاس سارے اور یہ یہ پتہ نہیں کس مٹیریل کے ہیں میرا خیال ہے سٹون کے ہیں اور یہ کپس وغیرہ ہیں یہ پھر میرا خیال ہے کہ پتیلے میں سے چھوٹی پلیٹس وغیرہ میں ڈالنے کے لئے چمچہ ہوتا ہے بڑا یہ وہ ہے یہ بھی کپس ہیں چائے وغیرہ اور سوپ وغیرہ کے لئے اور یہاں سے اگر ہم ادھر جائیں تو یہ بھی کوئی بالٹی سی پڑی ہے یہ تو لیدر کے ہے یہ لیدر کے سارے اور یہ علماری بکرین کی کچھ ہی سٹور کرنے کے لئے اس ٹائم کی ہے اس چیز کا کوئی ایڈیا نہیں ہے یہ کہہ باقی یہاں سے اس اتنا منٹیلیشن کے لئے منڈو ہے اور اگر اس کمرے میں منٹر ہوں تو ہمارے پاس اسی طرح ایک علماری آگئی ہے اور یہ ان کا بیڈ ہے یہ ہمارے پاس بیڈ آگیا یہ سائیڈوں والی لکڑی ہیں اور یہ بھی جس میں بیڈ کی لیفٹ اور رائٹ والی سائیڈ ہوتی ہے یہ ساری بو ہے یہ علماری آگئی ہے یہ بیڈ کی سائیڈ آگئی ہیں یہ ایک اور علماری آگئی ہے اور یہ بیڈ کا ہیڈ آگیا ایک یہ کمرہ ہے پہلا کمرہ یہاں سے بھی آگے جا رہا ہے یہاں سے بھی آگے جا رہا ہے یہاں سے اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے ایسی ایسی چیزیں ہیں ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا ہے اور کئی کچھ لکھا بابین میں اپنی سمجھ سے سمجھا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز دیکھ کے سمجھ آتی ہیں تو آپ نے بھی سمجھ جانا ہے یہ جو ہے میرا خیال ہے یہ کھیتی باڑی بغیرہ کرنے کے لئے یہ دیکھیں جس طرح ہمارے آج کل بیلچے بغیرہ ہیں اور یہ چیزیں یہ ان کے اس ٹائم کے بیلچے بغیرہ ہیں یہ ساری کھیتی باڑی کی چیزیں ہیں اور یہ میرا خیال ہے جس میں حکیم بغیرہ جو ہے پرانے ٹائم میں مسالے بغیرہ پیچھنے کے لئے یہ وہ چیزیں ہیں یہاں سے پھر اس طرح باہر کا بیو ہے اس کمرے سے اگر آگے جائیں تو ہمارے پاس ایک کمرہ یہ ہے جس میں ہمارے پاس دوبارہ جائے اس ٹائم کی گنز بغیرہ لٹکائیں ہیں یہ بھی چمڑا ہے لکڑی ایسی ہے کہ وہی آج کی لکڑی بھی کم دوبارہ ہے اس کے سامنے ایسی مضبوط لکڑی ہے اور اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں شاید وہ کمرہ کو بجانے کے لئے اور یہ ہمارے پاس پر پرانی پسٹلز لگیں اندر اس کمرے میں آئے تو ہمارے پاس دوبارہ کپلو کی مین انٹرس آ جاتی ہے وہی جو انٹر ہوتے ہیں میں نے گمز دکھائی تھی یہ وہ ہے اس لب کہ ہم یہاں سے انٹر ہوں اس روم میں گئے اور وہاں سے ہوتے ہوتے ہیں ہمارے بس یہ روم آئے گا یہاں سے پھر آپ اس روم میں جائیں گے یہاں سے گھومتے 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 یہاں سے آپ باہر آ جائیں گے یہ جو میں نے آپ کو سارا ٹور دیا ہے یہ پیلیس ہے کپلو پیلیس اور اس کے سائیڈوں پہ جو تھا وہ فارٹ تھا یہاں پہ پھر آپ کو پتا ہے جو کنگز وغیرہ ہوتے تو یا جو فارٹ کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ رہتے ہوتے تھے پیلیس میں تو یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا اگر ارکیٹیکٹ اور ڈیزائنر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ لوگ جو ہیں جس میں اسٹیفینو بیانسا مسود خان شیناز اسمائیل اور یہ باقی سارے نام لکھے میں یہ اس کے ارکیٹیکٹ اور ڈیزائنر تھے اور اس کو جو ہے کلچرل ہیریٹیج کنزرویشن کا جو ہے یونیسکو نے آوارڈ بھی دیا ہوئے تو یہ سارا پیلیس تھا مطلب کہ جو کنگز بغیرہ یہاں پہ تھے ان کی یہ ضروریات کی چیزیں تھی میں نے آپ کو سارے دکھائیں ہیں برتن وغیرہ بھی اور یہ باقی چیزیں یہ سمان وغیرہ لادنے کے لئے کپڑے بغیرہ اندر ان کے لانگ کوٹ اور شوز بغیرہ بھی اور یہ جو ہے مطلب وہی کمروں ملح صاحب ہیں یہاں سے انٹر ہوئے ہیں یہ ٹی وی لونٹس ٹائپ ہوگا کچھ یہاں سے ایک روم آگیا پھر آگے سے روم کنیکٹڈ ہے دوسرا ہے تیسرا یہاں سے پھر چوتھا روم اور یہاں سے پھر باہر اور یہ جو ہے پیلیس کا مین ایگزٹ والا دیو ہے یہ سارا خپلو پیلیس کا اوورویو تھا اس طرح نیچے ایک پورشن ہمارے پاس خپلو پیلیس کا انٹر ہوتے ہیں اور سکیئر میں ہمارے پاس رومز جو کچھ کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اس پیلیس کے جو اونر سے جو چیزیں تھی اب اگر اوپر والے پورشن میں ہیں اسی طرح سکیئر میں پہلے کمرے میں میں آئے ہوں تو ہمارے پاس یہ پانی سٹور کرنے کے لیے اور ساتھ پانی پینے والا پیالہ ہے اور اس روم سے اگر میں آپ کو باہر بیو دکھاؤں تو یہ بیو ہوتا تھا اور کیسے پیارے درختوں میں ہیں اور دوسرے طرح ہمارے پاس اسی طرح جو ہے جولیری آ جاتی ہے اور یہ جولیری باکس ہیں یہ کیپ ہے اسی طرح جو ہے یہ پھر کپڑے آگے کپڑے گرم ہیں اور یہ جوتے اور وہی کیپ آگی پھر دوسرے کمرے میں یہاں سے ہم سیڑھییں چڑھ کے اوپر آئے ہیں اور نیچے والا پورشن نیچے رہ گیا ہے یہاں سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اسی طرح ہمارے پاس یہ جو ہے دروازہ بند کیا ہے یہاں سے ہم جاتے ہیں یہ ہمارے پاس جو نیچے والا بیو تھا جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا ٹی وی لاؤنج یہ وہ جگہ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے خپلو پیلیس میں یہاں پہ یہ اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ کیا چیز ہے باقی یہاں سے ایک یہ کمرہ ہے اس کمرے میں جو ہے ہمارے پاس یہ آٹس کوئی ریلیٹیڈ ہے چھاننے کے لئے اور ان چیزوں کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے اچھا یہ جو چیزیں یہ لیدر میں بنی ہوئی ہیں اس ٹائم کے کسی انیمل کی لیدر ہوگی اور وہ جو ہے روئی وغیرہ روئی پڑی ہے اس کا اندلاب ہے کہ کارٹن وغیرہ بنانے کے لئے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ گھڑا پانی سیف کرنے کے لئے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آجاتا ہے پھر برطن آگے ہیں کھانے پینے والے یہ اوپر والے پورشن کا کچھانا ہے یہ بڑے دیکھتے پڑے میں یہ دیکھیں اس میں حلیم وغیرہ اگر بنانا ہو ایسے اور اس میں دیکھ بنانی ہے تو یہ دیکھ ہے پوری یہ چمچہ دیکھیں نظرین اس ٹائم کا کیسا سٹائلیس چمچہ ہے پوری دیکھ شادی بیاء کے لئے بناتے تھے اس کھڑکی پہ ہمارے پاس پھر باہر کا ویو آتا ہے اور یہاں پہ پھر ایک ہلماری سی ہے یہ اوپر بھی شیلفوں پہ بھی بڑھتا رکھے میں سار جو ہے نیچے کر کے چلنا پڑتا ہے باقی ہم لوگ یہاں سے اگر اوپر جائیں اوپر کے مناظر بھی دیکھتے ہیں بلکہ اوپر تو بند ہو گیا یہاں سے اوپر جائیں نہیں سکتے اوپر بھی بند ہے تو اگر یہ دوسرا پورشن بھی دیکھ لیا ہم نے اب جو ہے نیچے چلتے ہیں مطلب باقی کچھ جو ہے وہ جو جاگ اوپر والے پورشن میں پڑا وہ بھی فینسی تھا لیکن آج کیال کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں مطلب بچے کے سکول سے آپ لوگ کتنا دور ہے دور ہے اچھا اور یہاں پہ آج آپ کے سکول کا سکول سے مطلب بلتی جبان بلتی جبان بلتی جبان بلتی جبان ہم سکتے ہیں شاید بچوں بچوں نے بھی کہہ دیا باپ کی برزی نظرین بچوں نے ماشاءاللہ کھپلو پیلیس کو آج دوبارہ سے زندہ کر دی ہے یہ دیکھیں بچوں کا سکول کا ٹریپ آیا ہے بچوں پکڑائی اور مارن کھٹائی اور سب کچھ کے لئے نظرین گفت شاپ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیپس جو میں نے اوپر دکھائی تھی پیلیس اونر کی جو تھی اس طرح کی اور اس طرح کا جو ان کے دریس تھا تو سٹونز ویارہ بھی ہیں آجا کلوانا نظرین یہ بھی ہم لوگوں نے ساتھ آٹھ پیکٹ لے لی ہیں یہاں سے ان کی تردیسٹر اس کا نام کیا بتایا تھا بھئی کتے پیکٹ ہوگا ہے آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں ہمارے زبان میں ساتھ ایکسپلو کی جو زبان میں ہے دو ایکسپلو کا مکسٹر ہے ہمارے پنجیری ٹائپ اس کو کہتے ہیں لیکن اس سے چینج ہے ہمارے میں گیشی کبھی کچھ ہوتا ہے تو نو پیکٹ لے جیسے ہیں ہم نے نو پیکٹ لے جیسے ہیں یہ مزید کی چیز ہے یہ کھپلو پیلیس میں گفت شاپ سے آپ کو مل جائے گی یار ہم لیکن ہے اور یہ اوپر تردیشنل چیزیں ہیں یہاں پہ ساری سکردو کھپلو کی اور یہ انٹیک چیزیں بھی ہیں کھپلو کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں باقی جو ہے یہ ہے کہ یہ جس طرح ریکس ہیں یہ کھپلو پیلیس میں بھی پڑے ہیں یہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے باقی ناظرین اگر آپ کو انٹیک کوئی چیزیں اس طرح گنز بغیرہ یا اس طرح یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ پرانے ٹائم پہ جو یوز ہوتی ہیں وہ چاہیے تو ان کا نمبر یہ بولیں گے آپ لکھ لیں اور ان کو آن لائن بھی آرڈر دے سکتے ہیں جی بھئی 03448856289 صحیح ہوگا ہے کوئی بھی چیز چاہیے یہ آل آور دی پاکستان ڈیلیوری ہے جی میں نے یہاں پہ گارڈ پر سکیین پر شو کر دیا یہ چیز چاہیے آپ کو کوئی ڈرائیف ٹھوٹ چاہیے اور یہ کیپس وغیرہ کوئی بھی چاہیے تو آپ ان کا آن لائن کنٹیکٹ کر کے مانگوا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا سر جلوک اللہ بائی 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 موسیقی